اس طرح کی کوشش کریں گے کہ عدالتی فیصلے پر بھی عمل درامت ہو جائے اور کسی کا بلا جواز نقصان بھی نہ ہو میں بڑا شکر گزاروں کراچی میرے جہال ایسویسیشن کے تمام دوستوں کا کہ انہوں نے میری یقین دیانی پر جو ہرتال کا اعلان کیا تھا انہوں نے واپس لے لیا ہے کراچی میں سپریم کورٹ کے حکم پر رہائشی پلوٹس پر قائم شادی ہالز گرانے کے نوٹس پر کھل بلی شادی ہالز ایسویسیشن کے احتجاج کے بعد سائنس سرکار نے نوٹس واپس لینے کا اعلان کر دیا سعید غنی کی یقین دہانی پر شادی ہالز مالکان نے ہرتال کی کال واپس لے لی شادی ہالز بک کرانے والوں کی جان میں جان آ گئی تو میرے تو پندرہ منٹ میں اندر کا بنیان بھی گیا تھا فکر میں کہ کیا ہوگا کیونکہ اب سب لوگ بھاگیں گے یعنی ڈیکوریشن کی سائٹ پر اب ڈیکوریشن والوں کے پاس سامان ہو نہ ہو انتظام ہو نہ ہو یہ کام کیم سی جہاں تک میر کا تعلق ہے ہم کیوں نہیں کریں گے ایسے شادی ہالز بھی مسمار کرنے کے نوٹس دے دیے گئے ہیں جہاں لوگوں کی بوکنگز ہوئی نہیں لوگوں کی بیٹی بیٹوں کی شادیاں ہو رہی ہیں لوگ فیملی افیر ہے یہ نہ بیلڈنگ توڑنی چاہیے نہ شادی ہالز ہالز توڑنے سے انسانی علمیہ جنم لے گا میر کراچی نے ہاتھ کھڑے کر دیئے سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر سانی کے اپیل کہا جن امارتوں کو گرانے کا حکم دیا گیا وہ تجاوزات نہیں زمین منتقلی کا مسئلہ ہے غیر قانونی شادی ہالز کو مسمار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں فاروق ستار بولے بنی گالا ریگلرائز ہو سکتا ہے تو کراچی کی امارتیں کیوں نہیں پاکستان میں 51 فیصد شہریوں نے وزیر آزم عمران خان کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کر دیا گیلپ سروے کی ریپورٹ کے مطابق شہری لاکھوں میں تحریک انصاف کی حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہوا دہی لاکھوں میں 47 فیصد عوام حکومت سے ناراض مجھے کیوں نکالا کے بعد مجھے نکالو نواز شریف کورٹ لکپت جیل سے نکلنے کے لیے مچلنے لگے صحت خراب ہے دل کا آپریشن بھی ہو چکا الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کا فیصلہ آنے تک زمانت پر رہا کیا جائے میاں صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دے دی ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ پیر کو سمات کرے گا جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے لیے نیپ کا عاصف ذرداری اور فریال تالپر کو طلب کرنے کا فیصلہ وزیر اعلی مراد علی شاہ کو بھی بولایا جائے گا آئندہ ہفتے نوٹس جاری ہونے کا امکان جالی اکاؤنٹس میں ملوث سندھ بینک کے افسران کے خلاف بھی کاروائی کا آغاز سٹیٹ بینک کی ہدایت پر شوہ کارس نوٹسز جاری کر دیے گئے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے شباز شریف جو مدر آفتی کریمینل کرائمز ہیں فنننشل کرائمز وہ لوگوں کا اعتصاب کریں گے جی ساری عمر یہ پشتائیں گے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا کے جن لوگوں نے بھی یہ غلط مشورے دیئے وہ اب بھکتیں قومی سمبلی میں ایک دن چھگڑا ہوگا میں سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہوں شہباز شریف کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنانے کا مشورہ دینے والے پچتائیں گے وزیر ریلوے کی تنقید ایکسپریس پر اپوزیشن لیڈر پر چٹ دوڑی شیخ رشید کا چیئرمن پی ایسی کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں عمران خان کسی کو این آر او نہیں دیں گے جیالی قیادت پر بھی گولہ باری بولے زرداری کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا قطر میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات میں بڑا بریک تھرو امن واحدے کے مصابدے پر اتفاق ہو گیا افغانستان سے خیر ملکی افواج کے 18 مہمین خلاقہ معاملہ شامل افغان سرزمین دائش یا القائدہ کے لئے استعمال نہیں ہوگی طالبان افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات پر بھی تیار ہو گئے اور معروف اینکر علی حیدر سما سے دوبارہ منسلک ہو گئے پیر سے پروگرام آواز کی مزبانی کریں گے علی حیدر کہتے ہیں شو میں سیاست ہی نہیں عوام کے مسائل بھی اجاگر کیے جائیں گے